بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاف چانے والوں کی کافلہ بندی ہوگی حفاظتی ماسک اور دستانے پہننا لازمی ہوں گے حاجیوں کو بند پیکٹوں میں کھانا پیش کیا جائے گا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا آزمین ایک دوسرے کی چیزیں استعمال نہیں کر سکیں گے نمازی ایک دوسرے سے دو میٹر کے فاصلے کی پابندی کریں گے ان قواعدہ و ضوابط پر عمل کرنا حاجیوں کی ذمہ داری ہوگی اور اس کو یقینی بنایا جائے گا یہ قواعدہ و ضوابط مکہ گورنر ریٹ اور وبائی امراض سے بچاؤ اور انسیدات کے لئے قائم قومی مرکز نے کیے ہیں مزید یہ بھی کہا گیا ہے آزمین رابطے کے وسائل ملبوسات سر کے بال تراشنے مونٹنے داڑی بنانے والے آلات اور ایک دوسرے کے تولیے استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ لفٹ استعمال کرتے وقت سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے ذاتی صفائی کا ہر حاجی کے لئے دھیان رکھنا ضروری ہوگا نمائی مقامات پر رکھنا ہوں گے تاکہ حاجی انہیں استعمال کر سکیں رہائشی عمارتوں اور ہوتلوں میں بیٹھنے اور انتظار کرنے کی جگہوں کو مسلسل سینٹائز کیا جائے گا دروازوں کی ہینڈل کھانے کی میز کرسیوں اور صوفوں کے ہتھے سینٹائز کیے جائیں گے اس کے علاوہ بسوں میں مسافروں کی تعداد متین ہوگی پورے سفر کے دوران ہر حاجی کی نشست متین ہوگی کسی حاجی کو بھی کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ ڈرائیوروں اور تمام مسافروں کو بس میں سفر کرنے کے دوران ماسک اتارنے کی اجازت نہیں ہوگی